پرش اور ستری شریر کے بیچ کی سامانتہ ہیں اور ببنتہ ہیں ایک عدبت رہیسے ہیں یہ دونوں شریر انیک معنیوں میں سمان ہوتے ہوئے بھی انیک معنیوں میں بھن ہوتے ہیں یہ بھننتہ ہمیشہ پورک ہوتی ہیں جو کچھ بھی پرش شریر میں سکراتمک ہے وہی ستری شریر میں نقراتمک ہوگا اور جو کچھ بھی ستری شریر میں سکراتمک ہے پرش شریر میں نقراتمک ہوگا اس لئے گہرے کام کے شنوں میں جب وہ ملتے ہیں تو وہ ایک ہو جاتے ہیں ایک دوسرے میں مرج ہو جاتے ہیں سکراتمک نکراتمک سے ملتا ہے اور نکراتمک سکراتمک سے اور دونوں ایک ہو جاتے ہیں ایک ودیو چکر کے روپ میں اس لیے سیکس کے لیے اتنا آکرشن ہے اتنی اپیل ہے یہ آکرشن اس لیے ہے کیونکہ دونوں پروش و ستری آدھے سرکٹ ہیں اور استیتوں میں ایک انتر نہیں پرورتی ہے جو کچھ بھی اپون ہے اسے پار کرنے اور پون بننے کی اور اگرسر کرتی ہے یہ ایک ultimate law ہے انتیم نیوموں میں سے ایک ہے پونتا کی اور پرورتی جہاں بھی تمہیں لگتا ہے کہ کچھ کمی ہے تو تم سبحاؤتہ اسے بڑھنا چاہو گے اسے پون بنانا چاہو گے پرکرتی اپونتا کو پسند نہیں کرتی کسی بھی پرکار کی اپونتا پرش اپون ہے ستری اپون ہے اور وہیہ کیول ایک شن کی پونتا پرات کر سکتے ہیں جب ان کے ودیوت سرکٹ ایک ہو جاتے ہیں جب دونوں ویلین ہو جاتے ہیں اس لیے سبھی بھاشاؤں میں پراتنا پریم میں آپ ایک ویکتی کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں پراتنا میں آپ سمپون برہمان کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں دھرم کا سارا پریاس یہ ہے کہ جو تم نے وہ ایک شن اس بھار کے سری اور پرش کے ملن سے جانا ہے اس شن میں ٹھہرا جا سکتا ہے جب تمہارے بھیتر کے سری اور پرش ملتا ہے جس کو ہم یہ نین یائنگ بھی کہتے ہیں شیور پاروتی بھی کہتے ہیں اور ہندو نے اس کو بہت سندر ڈھنگ سے ارد نارشور کے پرتیق میں دکھایا ہے اگر ہم جیون کے پرتی سمبیدن شیل ہو جائیں جیون کے گہرے انوبہوں میں اتر سکیں اپنے بھیتر گہرے جا پائیں تو جو ہماری اترپتی ہے جس کو ہم کھوج رہے ہیں وہ یاترہ پون ہو جائے گی پرنام